اسلام علیکم کیا حال چالے ہیں امید ہے آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروں میں رحمت و برکتو والا رزق قطاع فرمائے اور صحت و تاندستی والی زندگی سے نماز ہے آپ کی دعاو سے الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا بلوگ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں آج کی بلوگ میں میں شیئر کروں گی اپنی روٹین چونکہ یہ فرائیڈے سے بلوگ سٹارٹ ہو رہا تھا تو بس میں اپلوڈ نہیں کر سکی بیزی بہت زیادہ تھی تو میں نے سوچا جب لوگوں کے ساتھ شیئر کرلوں تو یہ میں دہی بنا رہی تھی دہی کو جاگ لگا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں تو میں نے گرم دور ڈال دیا تھا اس میں اور ساتھ میں تھنڈا مکس کر کے دور پھر اس کو تو ایک ٹیبل سپون یہ دیکھیں دہی کا لگا کے اس کو ابھی تو سردی ہے سردی ہونے کی وجہ سے پھر میں اس کو آون میں رکھ دیتی ہوں تو ویسے گرمیوں میں تو آپ جاگ لگا کے جہاں مرضی بھی رکھ دے تو اچھا پیارہ مزیدار سا دہی بن جاتا ہے تو میں اس کو یہ دیکھے اچھی طرح سے ڈھک کے تو آون میں رکھ دوں گی تو اب میں بنا رہی تھی آلو گوشت تو باقی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز آپ لاسٹ ٹاک میری ویڈیو دیکھا کریں اور لائک شئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو یہ بناتے بناتے میں نے سوچا کیونکہ آج آلو گوشت بنا لیا جائے اور ساتھ میں وائٹ رائس بنا لیا جائے کیونکہ میں اب ذرا آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں اب ڈائٹنگ سٹارٹ کر چکی ہوں تو اللہ کرے میرا ویٹ لوز ہو جائے تو پھر یہ تھا کہ ڈائٹنگ میں ایک کپ الو ہے چاور کے بوائل رائس کھانا جس کو وائٹ آئس بھی کہہ سکتے ہیں ایک کپ اس کو بوائل کیا ہوئے ایک کپ جو رائس کے ہوتے ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں اور میں ساتھ میں سلاک کا بہت زیادہ استعمال کر دیا ہوں جس میں ہی ٹھیریں اور گاجر مولی اور سیب ہیں تو سالنگ بھی میرا بن چکا تھا اب اس کو اچھی طرح میں بھون رہی تھی آلو ڈال کے اس کو پہنے گوشت میں ساتھ کچھ ڈال کے مصالے وغیرہ اس کو بننے کے لیے رکھتیا تھا پریشو لگا دیا تھا اور ساتھ میں میں نے سیلڈ بنا لیا تھا پھر میں گوشت گل چکا تھا تو اس میں آلو ڈال کے میں نے اچھی طرح سے بھون کر تو اس کو پانی ڈال کے میں نے رکھ گیا تھا اور پھر میں نے بوائل رائس کیے سوری رائس کو بوائل کیا میں نے دیکھیں فائنلی ماشاء اللہ سے میرا کورما آپ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ ریڈی ہے ویسے بھی بوائل چاولوں پہ آلو گوشت کا سالن ڈال کے کھانے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور اس کے بعد میں چونکہ فرائیڈے تھا بچوں کا یونیفورم واش کرنا تھا میں نے وہ واش کیا تو پہلے بچوں کا سیچڈے آف ہوتا تھا سیچڈے سنڈے تو چونکہ اب بچوں کے بس چھٹیا بہت زیادہ سردیوں کے چھٹیا بہت زیادہ ہو گئی تھی تو پھر ویسے بھی جب بچوں کے پیپرز نزدیک ہوتے تو سیچڈے کی چھٹی بھی آف کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے یونیفورم واش کرنے کے بعد کھانا کھایا اور سب سے یہ میرا ہوتا ہے کہ میں پہلے سیلڈ زیادہ سکھانوں تاکہ پھر انجائش پیٹ میں کام ہو اور اتنا ہی کھانا کھایا جائے تو بہت مزا آیا تھا کھانا کھانے کا چونکہ یہ میرا نیکسٹ ڈے ہے بچوں کو میں سکول بھیج چکی تھی سیٹرڈے کا اور یہ میں بریک فاسٹ کرنے بیٹھ گئی تھی اور میں کلیننگ وغیرہ کر چکی تھی فری ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں بریک فاسٹ اپنا کرنے کے لیے بیٹھی تھی جس میں میں نے دہی نیا اس کو ذرا پچلا کر لیا اس میں پتیتے دھنی اور ہری مرچ کی چگنی ڈالی اور اس میں میں نے سوری کھیرہ اور گاجر کاٹ لیا تاکہ اس کا زیادہ استعمال سکے اور تھوڑی چی دھال جو ایزا پروٹین ہم لے سکتے وہ بھی میں نے ساتھ لی اب میں ناشتہ کر چکی تھی تو اوپر دھوپے آنکہ بیٹھ کی میں اور میری سیسٹر باتے کر رہے تھے اور ساتھ میں ہم سکسی بنا رہے تھے ویسے بھی میں سردیو کہ یہ جو دھوپ ہے اس کو میں فردل سمجھ کے لیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری بوٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر اس کے لیے میں سپیشل کے آگ کے ٹائمی تان کے پھر میں اس کو ضرور لینے ہوتی ہے تو اس کے بعد میں چل گئی تھی نیچے تو میں نے یہ دیکھے کپڑے بہت زیادہ پریس کرنے والے پڑے تھے میں تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہی میں نے پریس لگانی ہوتی ہے تو الحمدللہ کہ میں سارے ہی کر لیتی ہوں تو آج میں آپ کو یہ بھی آج چھٹکیوں کے تین چھٹکیوں سے پریس کرنا بتاؤں گے کہ کیسے کرتے دیکھیں دو ہوگی اور تین اور یہ دیکھیں ہمارے ہوگئے ہیں کپڑے پریس تو ان کو میں نے کپڑے سارے پریس کر لیے تھے اور پھر ہینک کرنے والوں کو ہینک کر کے رکھ دیا اور جو بچوں کے اور میرے تھے ان کو میں نے سیف میں سیٹ کر دیا پھر میں چار پائی بچھا لیتی ہوں کیونکہ زیادہ کپڑے ہوتے ہیں پھر میں چار پائی کے اوپر رکھ کے پھر میں پریس کر کر کے اس پہ ہی رکھتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ پھر بعد میں میں سارے اس کو پریس کرنے والوں کو تین لگا کے رکھ دیتی ہوں اور جو ہینک کرنے والے ان کو ہینک کر دیتی ہوں تو بس یہ ہے کہ کرتے کرتے دو چار دن سوچتے سوچتے گزر جاتا ہے کہ آج نکال کریں گے پریس کرنے پورسو کریں گے لیکن جب میں کرنے کیلئے کھڑی ہو جاتی ہوں تو جتنے کپڑے ہوں وہ میں نے الحمدلیلہ سے کر کے ہی فری ہونا ہوتا ہے تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے آپ کے کمنٹس کا بھی ویٹ رہے گا اور لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ب معلق شیئرہ موسیقی 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 موسیقی